جیون میں ایسی ستھیاں تو اکثر آ ہی جاتی ہیں جب آپ جتنی محنت کر رہے ہیں آپ کو اس کا اتنا ریٹرن نہیں مل رہا ہے اتنی کمائی نہیں مل رہی ہے یا کمائی مل رہی ہے پر پیسہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں کوئی ویلتھ نہیں کریئٹ کر پا رہے ہیں نقصان ہو جاتے ہیں کچھ دیکھیں ایسے میں میں آپ کو جو کارے بتانے جا رہا ہوں اس کو کسی بھی دن پر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسے اگر آپ جیون پریانت کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ کی جنم کلٹی میں گرہوں کی سٹھیتی جیسی مرضی ہو پرانتو یہ ایک ایسے کارے ہیں دو جو آپ کرتے رہیں تو اس کے شب پرنام ہی ملیں گے آپ کو اس بات کے چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہیں اس سے میرے کوئی گرہ خراب تو نہیں ہو جائیں گے دیکھیں کرنا یہ ہے کہ پر تھی دن سنان کے بعد میں بہت تھوڑا سا دودھ لیجئے کچھا دودھ ہو تو اتھی اتم اس میں ایک دھگا کیسر کا ڈالیے اور اپنے ماتھے پر اسے تلک کیجئے اور پھر آپ نے کنٹ پہ کیجئے جیسے بھی سیکوئنس میں کرنا چاہیں پہلے کنٹ پہ کر لیجئے پھر ماتھے پہ کر لیجئے دوسرا کاریہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے ویقتی ڈھونڈنے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دیتا کوئی آشرم مل جائے تو بہت اچھا ہے آپ ان کو ماہ میں کم سے کم ایک باری کھانا ضرور کھلا کر آئے اور بڑے سنہے کے ساتھ کھلائیں وہ نہ ملے تو آپ دس مزدور گیارہ مزدور ہو جائیں ان کو کھانا کھلائیں وہ بھی نہ ملیں تو ایسے اناتھ آشرم کو ڈھونڈ لیجئے جہاں پر فیزیکلی چیلنجڈ بچے ہوں یا سپیشل چائل ہوں یعنی جو تھوڑا سا منٹلی جن کو کوئی پرابلم ہو آپ اس اناتھ آشرم میں جائیں اور بہت ہی سنہے کے ساتھ یہ نہیں کہ بھئی میں نے تو ایک گنتی گنا نہیں ہے کہ میں نے ایک اپائے کر دیا اور جتنے بھی آپ اپائے کرتے ہیں نا بہت زیادہ امید مت رکھا کیجئے کہ میرے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں تو اتنے سمیسے کرنا ہوں یادی آپ ایسا سوچ کے اپائے کرتے ہیں تو بہتر ہے آپ اپائے کو نہ ہی کیجئے لیکن جو بھی آپ کو فل ملیں گے یا جو بھی پوزیٹیو اس کا ریسپانس آئے گا وہ ایک تو دھیرے دھیرے آتا ہے اور دوسری بات ایسا ہوتا ہے کہ کئی باری پوزیٹیو ریسپانس آ رہا ہوتا ہے اور ہمارا دھیان نہیں جاتا ادھر کیونکہ ہماری جو امید ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ایک چمتکار کی ہوتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز یہاں پر ایک دھیان رکھنے والی ہے کہ جو ہم نے کرم کرے ہیں ہم نے اپنے کرمچاری اپنے سبارڈینیٹس کی پرتار نہ کریا ہے یا ان کے ساتھ ہم نے درویوار کرا ہوا ہے بہتنا تو پڑے گا ہی نہیں تو یہ اپائے ان کو کبھی رباف نہیں کر دیں گے اسے گریز نہیں کر دیں گے اسے مٹا نہیں دیں گے اپائے آپ کرتے جائیے ایشور کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کرپا کریں یا نہ کریں پرنتو آپ کے پریاس آپ کی پراتھنے نرمتر چلنی چاہیے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کر دیجئے اور مجھے کمنٹس بھی کرتے رہیے اب مجھے آگیا دیجئے نمازکار